سن عوض شرف کیا ہونا تھا پی ٹی آئی کی غنڈوں نے بقاعدہ منظم طریقے سے شیخ رشید کے سپیچ کے بعد فواہ چودری کے پرویس خٹک کے شاہ محمود قریشی کے خود عمران نیازی کے سپیچز کے بعد ان لوگوں کو ورغلائے اور ورغلانے کے بعد ان لوگوں نے دشت گردانہ عملہ کیا سن عوض میں اور سن عوض میں جہا ہم بچوں اور اپنی خواتین سمیت جو ہمارے ایمینے بھی بہت سارے بیٹے ہوئے ہیں وہ ہم جس طرح گیر توڑ کر کے اندر داخل ہو گئے الحمدللہ جس طرح کہا جا رہا تھا کہ چار سو ایسائیو پولیس ہے سن کے ہمیں ایک بھی نظر نہیں آئے خود اپنی بچوں کے دفاع کرنے کے لیے تمام ایمینے جو نہ وہ آگے آئے اور اس کے بعد اسلاموات پولیس نے ان کو گریفتار کر کے لے گئے گریفتار کیا کرنا تھا جب میں تھانے پہنچا تھا رات بارہ ساڑھے بارہ بجی اپنی درخواست ایفائر درش کرنے کے لیے تو وہی دو ایمینے بمائے مشتہل کارکن تھانا سیکرٹریٹ کے سامنے یہ موجود تھے اور پولیس تماشا دیکھ رہی تھی اور پولیس تماشا یہ دیکھ رہی تھی نہ صرف مجھے اندر جانے دیئے بلکہ میرے پی ایس کو گیٹ پہ رکا اور درخواست میں نہیں دیا درخواست کے بعد میری آج تک ایفائر درج نہیں کیے ایفائر درج کرنے کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو دو ایمینے کو جب گریفتار کیے تمام میڈیا نے فوٹیج دیکھا ہے اور شہباز گل وہاں تھانے گئے زبردہ سے انہی چڑھا ہے اور اسلام اوباد کے پولیس تماشا دیکھ رہی تھی ہے میری آپ سے درخواست ہے کہ اس دنوں میں بھی میں نے یہاں پریولیج موشن ہمارے ایمینے سائبان سمیت میں نے یہاں پہ جمع کیے مگر صاحب کا سپیکر جو آپ کے سیر پہ بیٹھے ہوئے تھے بدقسمتی سے وہ بھی ایک پشتون اپنے آپ کو کہلاتے ہیں انہیں نے وہ پریولیج موشن جو کہ ہاؤس آف کسٹوڈین کے اس شیر کا ہمارا حق ہے کہ ہمارے دفاع کرے وہ پریولیج موشن آج تک انہیں نے پریولیج کمیٹی کو نہیں ب جا پہلی درخواست میرے آپ سے یہ ہے کہ اس کے پر فوری عمل کر کے پریولیج کمیٹی کو وہ درخواست بے جا جا تاکہ ہماری سنوائی بقاعدہ اسمبلی کے فلور پہ ہو دوسری میرے درخواست یہ ہے کہ اس دن سے لے کے آج تک میں عدالتوں کی چکر لگا رہا ہوں میں تھانہ سیکرٹر کے چکر لگا رہا ہوں میں آجی پولیس کے آفیس کے چکر لگا رہا ہوں مگر سن آس حملہ جو کہ سن پر حملہ تھا ان کی ایف آئی آر آج تک درج نہیں کیے گئے اور اس کے ساتھ ساتھ میرے درخواست ہے کہ اس میں انصداد دیشتگردی کے دفعہ شامل کیے جائے اور سپیکر صاحب قانونی کے طالب علم کے حصہ سے آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں ایٹی سی ایک نانٹین نائٹی سیون کا سکس ون بی اے کہتا ہے کہ پاکستان میں ہر عمل جو خوف اور راست پیدا کرے اس کے لئے کسی کو قتل ہونا ضروری نہیں ہے اس کے لئے کسی کو کلاشم کو دکھانا ضروری نہیں ہے خوف اور راست اس سے بڑھ کر کیا ہے کہ ہم پارلیمنل آجز میں محفوظ نہیں تھے اور اس کے بعد ہم سنہ اس میں چلے گئے وہاں بھی ہماری خوفتین ہمارے بچے میں محفوظ نہیں ہے تو انصداد دیشتگردی کے تحت یہ اف آئی آر میرے درش کرنا چاہیے اور میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ فوری طور پر اس پر عمل کر کے آجی اسلام آباد کو تھانہ سیکرٹریٹ کے ایس اچو کو اور ایس ایس پی اسلام آباد کو اور ایس پی کمپلینٹس ان اسلام آباد کو فوری طور پر طلب کر کے ان سے ریپورٹ لیا جائے کہ آخر سنہ اس پر عملے کی اف آئی آر آج تک کیوں درج نہیں ہوئے اور ملزمان گھریفتار کیوں نہیں ہوئے اور انصداد دیشتگردی کے دفعات کیوں جو ہے نا اس کے اوپر ڈھالی نہیں گئے اور اف آئی آر ابھی تک پینڈنگ گئے عمران یازی صاحب فرماتے ہیں کہ عدالتے رات بارہ بجے کیوں کھلی ہے میں قانون کے طالب علم کی حصص یہ بتانا چاہ رہا ہوں اور اس ہاؤس کو کہ عدالتے چوبیس گھنٹے ہوتی ہے عدالتوں کی جو ڈیوٹی ہوتی ہے وہ چوبیس گھنٹے ہوتی ہے روٹی جو کام ہوتا ہے وہ صبح نو بجے سے لے کے تین بجے تک مگر عدالت چوبیس گھنٹے کھلی ہوتی ہے جب عدالت نے ڈیپٹس پیکر کی غیر آئینی رولنگ کی بقاعدہ سو موٹو ایکشن لیے تو عدالت تھی مداری بنتی ہے کہ اس اپنی سو موٹو کے اوپر جو کہ انہیں نے تین تاریخ کو دن دیس بجے یہ کہا گیا کہ اس کے اوپر اوٹنگ کیا جائے آرٹیکل نانٹی فائیب کے تحت مگر دھجیاں اڑائیے اس سیڈ پہ بیٹھ کے ڈیپٹس پیکر قاسم سوری نے اور اسد کیسر نے تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آج اس شیز کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ کہتے ہیں کہ عدالتیں کیوں کھلیے عدالتوں نے اس کو ٹائم دیئے کہ رات بارہ بجے تک اگر آپ نے ان اوٹنگ کے اوپ دس بجے صبح تھا مگر انہیں نے نہیں کر آئے اور جب عدالت نے تائقید کی اسمبلی کے جو سیکرٹی صاحبہ نے بیٹھے ہوئے انہیں نے ان کو سمجھا ہے کہ تو نہیں کر سکتے تو میری گزارش ہے کس ہاؤس کے کسٹونی کے ساتھ سے آپ جو کس وقت بیٹھے ہیں ایک جالیے کے ساتھ سے اور ایک ہاؤس کے کسٹونی کے ساتھ سے تو آپ آئی جی پولیس سے رپورٹ طلب کر دے اور ہمارے پریولیج موشن جو نہ وہ پریولیج کمیٹی کو موشن بیچ کریں تاکہ ہم دادرسی کچھ نہ جو کچھو بہت شکریہ جناب صلاحہ دی جناب محمود بشیر ورک صاحب جناب صفیقر آپ کا شکریہ مجھے وقت دیا میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے وہ دن یاد ہیں جناب صفیقر آپ اس عبان کی عظیم پرسی پر بیٹھے ہیں میں نے آپ کو وزیراعظم کے طور پر بھی یہاں ہاؤس میں دیکھا ہے آپ پولیشن میں تھے آپ حکومت میں تھے میں اس بات کا اطراف کرنا چاہتا ہوں اب میں لسٹ پر من جاتی ہے ابھی آپ اپنی سیٹوں پر تشریف رکھیں ہانوریبل میمبر بات کر رہے ہیں جناب حالہ آپ کو وزارت عظم میں میں نے دیکھا ہے آپ پولیشن میں ہوتے ہوئے میں اس بات کا اطراف کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح آپ اپنے میمبران سے اور قومی شملی کے میمبران سے محبت اور پیار سے ملتے تھے اگر آپ کی کسی پر رش ہو جاتا تھا تو میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ آپ پیچھے بیٹھ کر اپنے کارکنوں سے اپنے میمبران سے ان کے مسائل سنتے تھے آپ نے اس دور میں اپوزیشن کے ساتھ بھی ایک باوقات طریقے سے راستہ اور سسلہ اور رلیشنشپ جاری رکھی اس حوالے سے مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ اس عظیم محبان کی خوشی صدارت پر بیٹھے ہیں میں یہاں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں کہ آج آپ نے کچھ میمبران کی چھٹی کی درحاظ سے دیئے ہیں ان میں وہ بھی میمبران شامل ہیں جنہوں نے دعویٰ کیا واقعہ انہوں نے استیفہ دے دی ہوئے ہیں آج وہ میمبران اسیمبلی میں چھٹی کے لیے آئے ہیں اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے استیفہ نہیں دیا اور اس کے رکن ہے اسی وجہ سے آپ کے سامنے چھٹی کی درخواست دیئے ہیں جنابی علا میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں جب ہم عیمان میں آتے ہیں تو حلف اٹھاتے ہیں آپ نے بھی حلف اٹھایا وزیر آدم بھی اٹھا اٹھاتے ہیں اور صدر مملکت بھی حلف اٹھاتے ہیں حلف کی دھجیاں اٹھتے میں نے دیکھی ہیں ان دنوں میں جنہوں نے حلف اٹھایا ہے جس طرح اس حلف کو پامال کیا جا رہا ہے جس طرح اس کی بہت توکیری کی جا رہی ہے یہ مثال پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا تھا جنہوں نے حلف اٹھایا انہوں نے آئین کے مطابق منتخب ہونے علی وزیر آدم سے حلف لینے سے پہلے بیمار ہو گئے حلف تو یہ ہے میرے پاس ہے آئین میں دیا ہوئے ہیں کہ میں انصاف کروں گا میں حق ادا کروں گا میں کسی کے ساتھ سیاتھی نہیں کروں گا قانون اور انصاف کے بات چولوں گا اور اور اپنے دیانوں سے اپنے فرائد سے سا انجام دوں گا آج حلف کی حلف کی دجیاں اٹھتے دیکھ رہا ہوں میں وزیر اعلیٰ تک سفیروں سے لے کر اور سیمبلی کے سپیکر اور صوبائی سیمبلی کے سپیرگوں تک حلف کی دجیاں اٹھا رہی ہیں مجھے شرم آتی ہے کہ جس طرح انہوں نے اپنے حلف کی بے وفائی کی ہے بے وفائی کی ہے اور جس طرح انہوں نے حلف کی توقیب بے توقیری کی ہے ان کی اللہ کے سامنے پکڑ ہوگی انہوں نے حلف اٹھایا ہے کہ ہم ایمان سے اور آئین اور قانون کے مطابق چلیں گے آئین کہتا ہے کہ منتخب ہونے والے وزیر اعلیٰ سے وزیر اعلیٰ سے حلف لو آئین کہتا ہے کہ جو پرائیم منسٹر کہتا ہے اس پر عمل درامت کرو اس آئین میں لکھا ہے دی پریزیڈنشل ایکٹ اون ڈی اڈوائس اف ڈی پرائیم منسٹر آج وہ حلف کہاں گیا میں یہی بات کر کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں کہ آج یہ حلف جو جو تمام اداروں میں بیٹھے ہوئے وہ لوگ جو اس اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھے رہے ہیں آج اپنے حلفوں کی بے توقیری کر رہے ہیں ان کے خلاف پاکستان کے آئین کے مذابک آرٹیکل پانچ کے تحت جو ان کا فرض ہے اور پارٹی کا پارٹ کے تحت جس کو رہارہ لے کر اسیمبلی توڑی گئی آج اس آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اور تقریریں کر رہے ہیں میرے خلاف یہ مقدمہ ہوگا میرے خلاف یہ ہوگا جو مقدمے ان کے خلاف ہونے چاہئے پہلے ہی اظہار کر رہے ہیں کہ ان کے خلاف کیا ہونے والا ہے میں زیادہ ٹائم نہیں لیتا جنبالا اور مہمبران نے بے بات کرنی ہے بات یہ ہے کہ جو حلف اٹھاتا ہے اس حلف کی عزت اور وقار کو قائم رکھنے کے لئے ان تمام اداروں کو جو بھی ہیں سپیکر ہیں یا صدر ہیں جو اور جو سوائی اسمبلی میں ہیں ان کو اس حلف کی وفاداری کہنا اوپر فرض ہے اور اگر اپنا فرض ادار نہیں کریں گے تو اس قائد کے سامنے اور اللہ کے ناموں کے سامنے وہ اس کے جواب دے ہوں گے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ